الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہم صلی و صلیم علیہ نبینا محمد وراصل دین اسلام کے امتیازات میں سے اسلام کی آنے سے پہلے وراصل تقسیم نہیں کی جاتی تھی اور اگر اس کا کوئی طریقہ تھا تو وہ یہ تھا کہ جس کی لاتی اس کی بہنس جس کا زور چل گیا وہ وراصل دے گیا بیوہ کو کچھ نہیں ملتا تھا بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تھا بس بڑوں میں سے جس کا زور چل گیا وہ لے گیا اسلام نے اس ظالمانہ طریقے کو ختم کیا اور وراصل کا طریقہ جاری کیا وراصل کے اندر شریعت نے تین طرح کے حصے دار بنائے اصحاب الفرائض جن کا فرضی حصہ قرآن نے خود بتا دیا کہ اس کو وراصل میں سے اتنا دینا ہے یہ ٹوٹل بارہ افراد ہیں جن کا فرضی حصہ قرآن نے بیان کر دیا یہ بارہ ہیں ان بارہ میں سے آٹھ خواتین ہیں اور چار مرد ہیں آٹھ اور چار بارہ اور باقی شریعت نے کچھ رشتے دار ایسے بتائے کہ جو عصابہ ہیں بطور عصابہ وہ آتے ہیں اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو زویل ارحام ہیں دور کے رشتے دار ان میں سے ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہے ہم اس بحث کے اندر نہیں جانا چاہتے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف علم وراست کی تقسیم کے مطالق ہے ہمارے معاشرے کے اندر وراست کی تقسیم انتہائی غلط طریقے سے کی جا رہی ہے یا تو کی نہیں جاتی یا کی جاتی ہے تو غلط طریقے سے پہلی بات بعض دفعہ والدین اپنی زندگی کے اندر مقصود حصے بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں اور کچھ حصے بیٹیوں کے نام پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر طور پر والدین کمرشل پراپرٹی اور وہ رہائشی مکام جس میں وہ رہتے ہیں اس طرح کی جگہ جو ہیں وہ کرتے ہیں بیٹوں کے نام اور زری زمین اور دور کے علاقے خالی پلاٹ جو دور دراز لیے ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے نام پر کر دیتے ہیں کہ تمہیں دس مرلے کا پلاٹ دے دی ہے بارہ مرلے کا پلاٹ دے دی ہے اور بیٹے کو ایک مرلے کی دکان دے دی جس کی مالیت کروڑوں کی ہے اور بیٹی کو دس مرلے کا پلاٹ دی ہے جس کی مالیت دس لاکھ کی بچائے نہ ہو پہلی تو یہ تقسیم غلط ہے غیر شریح تقسیم ہے وراست تو اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد تقسیم کی جاتی ہے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر انسان اپنی زندگی میں بھی تقسیم کر سکتا ہے مثلاً وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے آپس میں جھگڑیں گے تو بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کی تقسیم کر جاؤں اس صورت کے اندر اس کے لئے برابری لازم ہے برابری سے مراد کہ جس طریقے سے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو وہ اتنہ ہی دے بیٹا ہے بیٹی ہے ہر ایک کے اعتبار سے وہ دیکھے یہ مت کرے کہ ایک پلاڑ تمہارا اور ایک تمہارا وہ ہر جگہ کی ویلیو دیکھے ٹوٹل اندازہ لگائے کہ مالیت بنتی کتنی ہے پھر اس کے مطابق وہ تقسیم کرے یہ اصل تقسیم ہے دیکھو آپ کا بچہ اس کو اگر آپ کچھ بھی نہ دو گے دنیا کے قانون کے مطابق تو آپ کی مرضی اللہ کے تو آپ مجرم ہوئی آپ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو رازی کر لیا ہے آپ کے بیٹے کو بتا میں بولا بھی تو اببہ نے میری کونسی سننی ہے آپ اس کو کہتے ہو وہ دس مرلے کا پلاڈ میں تمہیں دیتا ہوں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نام ملنے سے تو بہتر ہی ہے اور دوسرے کو آپ دو مرلے کا پلاڈ دیتے ہیں لیکن وہ کمرشل ہے اب ان دونوں کی ویلیو برابر کیسے ہو سکتی ہے تو یہ ظلم ہے یہ غلط طریقہ ہے آپ نے جب اپنے بچوں میں تقسیم کرنی ہے تو اس میں آپ ساری چیزوں کا برابر پر رکھیں گے اور بعض دفعے ایسے ہوتا ہے کہ ماں کے زیورات انگوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں بیٹیاں آپ اس میں بانٹ لیتی ہیں یہ تمہاری ہو گئی یہ میری ہو گئی یہ تیری ہو گئی اس میں بیٹوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا یہ بھی غلط ہے ماں کا ترقہ وہ بھی وراثت ہے باپ کا ترقہ وہ بھی وراثت ہے اور ماں اور باپ کی وراثت کے اعتبار سے تقسیم ایک جیسی ہو جس طرح باپ کی وراثت بٹتی ہے اسی طرح ماں کی وراثت بٹے گی اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب دو تین خرابیاں پہلی خرابی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جب تقسیم کرتے ہیں تو صحیح تقسیم نہیں کرتے بعض لوگ تو اپنی ساری جائدات بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں اور بعض میں ان کو کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو حصہ دے دینا یہ غلط طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کے اندر بیٹی اور بیٹے کو برابر کر دیتے ہیں یہ موقف باز اہل علم کا ہے کہ اگر زندگی میں تقسیم کرو تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دو لیکن جو بات ہمیں درست معلوم ہوتی ہے واللہ عالم بس ثواب جس پر کئی کبار اہل علم کا فتوہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی جب اپنا مال بطور وراست تقسیم کریں گے تو طریقہ وہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا یہ کہنا جی زندگی میں جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ توفہ ہوتا ہے مرنے کے بعد جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ وراست ہوتی ہے زندگی میں تقسیم کیے جانے والے کو ہر صورت میں ہیبا بنانا یہ درست نہیں ہے وہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہتے تھے ہیبا دینا چاہتے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے سارے بچوں کو بھی دو وگرنے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بطور وراست ایک چیز کو تقسیم کر رہا ہے اور اس لئے تقسیم کر رہا ہے کہ میرے بعد یہ جگڑیں گے فساد پیدا ہوگا اس کو ویسے ہی تقسیم کرنی چاہیے جیسے اللہ کی کتاب نے تقسیم کیا بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا یہ صحیح طریقہ ہے اسی کے مطابق شیخ صالح علیہ السیمین اور اسی طرح ان کبار علماء کا فتوہ ہے اور پاکستان کے اندر بھی کبار محدثین میں سے جو تمام شیخ الحدیث کے استاذ تھے حافظ محدث محمد گوندل بھی رحمہ اللہ اور ان شیخ کا یہ فتوہ رہا ہے اور ابھی قریب ہی میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب جو اس دنیا سے گئے ان کا بھی یہی فتوہ تھا اور امام محمد بن حمبر رحمہ اللہ متقدمین میں سے بھی بہت سے اہل علم ہیں جن کا یہ موقف تھا تو اس میں درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر وراست کے طور پر اپنی جائدہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح تقسیم کریں جس طرح آپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہو دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ والدین بعض دفعہ اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں ان کو نراز کر دیتے ہیں مثلا نکال دیتے ہیں کہ تمہیں میری وراست میں سے کچھ نہیں ملے گا تم میرے نافرمان ہو شریعت نے وراست میں سے آگ کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا کوئی بیٹا آپ کا نافرمان ہے اس کی نافرمانی کا صحیح لیکن آپ اس کا دنیا میں اپنے مال سے محروم نہیں کر سکتے آپ کے محروم مال سے محروم وہ ہوگا جو کافر ہے کافر آدمی وارث نہیں بن سکتا یہ حدیث کے اندر آتا ہے اسی طرح اگر آپ کا کوئی بیٹا غلام بن گیا غلام کافروں کے ملک میں جنگ ہوئی وہ کافروں کا قیدی بن گیا غلام بن گیا اس کے لیے وراست نہیں ہے اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ کا بیٹا قاتل ہے قاتل سے مراد اپنے باپ کو قتل کر دے تو یہ اپنے باپ کی وراست میں سے وارث نہیں بن سکتا یہ تین قسم کے وارث ہیں جن کو شریعت نے کہا کہ ان کو وراست سے محروم کر دو اس کے علاوہ چوتھی قسم تو بیان نہیں کی شریعت میں آپ چوتھی قسم یہ نکالتے ہیں کہ نافرمان کو وراست سے نکال لیا جاتا ہے یہ تو جائز نہیں ہے اور اسی طرح بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ میں نے سب بچوں کو رازی کر دیا ہے وہ رازی کرنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کچھ بچوں کو زیادہ دیتے ہیں کچھ کو کم دیتے ہیں پھر ان کو آپس میں مطمئن کرتے ہیں اور وہ باپ ہونے کی بنا پر کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے بچے رازی بھی ہوں تو یہ تقسیم جرم ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر مداخلت ہے یہ درست نہیں ہے اور اسی طرح ہماری وراست کا ایک سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ جس دن کوئی فوت ہوتا ہے اس کی وراست اس دن تقسیم نہیں ہوتی دسیوں سالوں بعد جا کے تقسیم ہوتی حالانکہ شریح مسئلہ یہ ہے کہ جس دن کوئی فوت ہوا اس کے بعد آپ اس کی وراست کا بٹوارہ کر دو ایک گھر ہے اس میں بھائی رہتے ہیں شروع شروع میں بہنیں بھی کہتی ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں بھی بیچنا ہمارے بھائی گھروں سے کیوں نکلیں اللہ کے بندوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر دل بھی بدلتے ہیں شریح مسئلہ یہ ہے کہ جس دن کوئی فوت ہوا ہے اس کے مناسب موقع کے بعد مناسب وقت کے بعد آپ تقسیم کر دو گھر آپ بیچ دو آپ کہتے ہو کہ یہ کرائے پر چلے جائیں گے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں آئیں گے دیکھو اللہ زیادہ غفور الرحیم اللہ سے زیادہ رحم دل بننے کی کوشش نہ کریں اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے اسی وقت تقسیم ہونی چاہیے اور صحیح طریقے سے ہونی چاہیے البتہ مسالحت کے ساتھ کسی حکمت کے تا دو ماہ چھے ماہ جتنا مناسب ہو سکے لیٹ کیا جا سکتا کہ بھئی ابھی تھوڑی دے ٹھائر جو کوئی حکمت ہے اس کے اندر آپ اتنا لیٹ کر دیجئے لیکن ہمارے ہاں ادھر ہوتا ہے کہ بیس بیس سال پچیس پچیس سال بدورہ سے تقسیم ہوتی ہے اور بعض والدین وسیعت کر جاتے ہیں کہ یہ ابائی گھر نہیں بیچنا اور بچوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کو دلیل بنا کر بیس بیس سال گزار دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے جس دن کوئی فوت ہوا اس کے بعد اس کی وراست کی تقسیم شریع طریقے سے ہونی چاہیے اور اسی طرح بہنوں اور بیٹیوں کی ذہن سازی کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ تمہاری شادی پر ہم نے پیسے لگائے تھے تمہیں جہیز دیا تھا تمہیں اتنا زیور ڈالا تھا بھئی آپ کو کس نے کہہ زیور ڈالو آپ کو کون کہتا ہے جہیز دو نہ جہیز دو نہ زیور ڈالو نہ براتیوں کو کھانا کھلاؤ کچھ بھی نہ کرو اس کو وراست میں سے حصہ دو جو اس کا بنتا ہے اپنے مرنے کے بعد یا اپنی زندگی کے اندر جو بنتا ہے اس کو دیجئے یہ شریع مسئلہ ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھی ہے بعض دفعہ ایک باپ اپنی زندگی میں وراست تقسیم کرتا ہے تقسیم کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا حصہ اپنے لئے سائیڈ پر رکھ لیتا ہے اس نے اسی روپے تقسیم کر دی اور بیس روپے اپنی ضرورت کے لئے رکھ لیے کر سکتا ہے وہ ایسے بیس روپے اپنے لئے رکھ لیے اب بیس روپے کل کو جب وہ مرے گا یہ بیس روپے پھر وراست ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ بیس روپے میرے ہوگے میں جس بیٹے کو چاہوں دے دوں ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ والدین وراست تقسیم کر کے کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ حصہ میرا ہے میں جسے چاہوں دے دوں اسی طرح ماں بعض دفعہ ایسے کرتی ہے میرا فلان بیٹا کمزور ہے یا فلان بیٹی میری مالی اعتبار سے کمزور ہے وہ اپنی گیرہ میں سے مثال کے طور پر اس کو کچھ مقصود چیزیں دیتی ہے اس کو انگوٹھی دے دی چوڑیاں بنوا دی یا اس طرح کے معاملات یہ درست نہیں ہے اس طرح سے ہاں یہاں پر کچھ صورتیں مستثنہ ہیں وہ صورتیں یہ ہیں کہ آپ کا کوئی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے معذور ہے اس کے لیے آپ الہدہ خرج کرتے ہیں آپ کی جیب سے جاتا ہے یہ صورت ایک الگ ہے کیونکہ یہاں پر جو برابری ہے اس کا یہاں تقاضی نہیں ہے برابری اس کو نہیں کہتے ایک بچہ بیمار ہے ایک بچہ معذور ہے اس کی بیماری پر آپ کا پیسہ لگتا ہے اس کی معذوری پر آپ کا پیسہ لگتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے البتہ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایک بیٹی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کو ساری بیٹیوں کو دینی پڑے گی اور اس کے ساتھ آپ کو بیٹوں کو بھی شریک کرنا پڑے گا عام طور پر ماں کے تحفے بیٹیوں کو چلے جاتے ہیں اور باپوں کے تحفے بعض دفعہ بیٹوں کو چلے جاتے ہیں یہ غلط طریق ہے تحفہ ہوگا تو سب کے لیے ہوگا برابری ہوگی سب کے لیے ہوگی پھر وراثت میں ایک استثنائی صورت یہ بن سکتی ہے ایک باپ ہے اس کا ایک بچہ چھوٹا ہے باپ سمجھتا کہ یار میں بیمار ہوں پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے کے نہ کرے تو سب بچوں کو جو میں نے پڑھایا ان کی شادیاں کی اوستن میرا ایک اندازہ کہ ہر بچے پر میرا بیس لاکھ رویہ خرچ آیا اس کی سکول کی فیصے اس کی اکیڈمی کی فیصے اس کا جیب خرچ اور اس کے بعد اس کی شادی اور یہ ضروریات تو میں ابھی میرا جو بچہ چھوٹا ہے اگر محفوظ ہوتا ہوں تو اس کے بھائی تو اس پر خرچ نہیں کریں گے وہ یہ کہہ جاتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے جس طرح باقیوں پر میں نے اتنا اتنا خرچ کیا میں اس بچے کی تعلیم اور شادی کے سلسلے میں اتنے پیسے الیدہ رکھ کے جا رہا ہوں جتنے پیسے میں نے اپنے باقی بچوں کے لیے رکھیں اس صورت کو اہل علم نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے سب کے ساتھ ایسے کیا اس بچے کے ساتھ بھی آپ پیسہ کر سکتے ہیں اس نیت سے جب وراست تقسیم ہوگی تو اس رقم کو الادہ کر لیا جائے گا بشرط ہے کہ وہ ایک عدل اور انصاف کے تقاضے پر ہو وہ محض یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹا بچہ اس کو اتنا زائد دے دو کہ بڑے بیٹے نے بڑے بیٹے نے محنت بہت کی ہے اس کو کچھ زیادہ دے دو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بڑے بیٹے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے بیٹے کی جب سے وہ آپ کے کاروبار میں شریک ہوتا اس کا حصہ بنائی ہے اس کا مہانہ طے کیجئے اور اس کو ہر مہینے اتنا پکڑا دیجئے یہ کل بھی ہم نے اشارتاً بات کی تھی یہاں پر باپ کی محنت کے ساتھ ساتھ بڑے بیٹے کی محنت بھی شریک ہوتی ہے جو بطور وراسط تقسیم ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے اسی وجہ سے بھائیوں کی اندر آپس میں تناؤ آتا ہے میرے پاس کتنی دفعہ یہاں پر ایسا مسئلہ آیا ہے کہ بڑا بھائی آ کر اس بات پر الچتا ہے وہ کہتا ہے ساری محنت میری ساری کاوش میری اور یہ بس یہ سب میرے ساتھ حصہ دار بن رہے ہیں برابر پر یہ غلط ہے یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے احترام میں اپنا جو کو چھلاتا ہے باپ کے نام کر دیتا ہے فیکٹری بنائی احتراماں اور عدباں اپنے باپ کے نام کر دی کوئی چیز خریدی اپنے اببا کے نام کر دی پلاٹ خریدا اببا کے نام کر دیا مکان خریدا باپ کے نام کر دیا کسی کے نام کرنے سے وراست اس کی نہیں ہو جاتی یہ یاد رکھئے گا انتقال ریجسٹری یہ ایک قانونی تقاضہ ہے قانون سے شریعت نہیں بدلتی ہاں اگر وہ اپنے باپ کو کہتا ہے اببو جی یہ آپ کی ہو گئی پھر وہ وراست ہو گئی لیکن اگر وہ کہتا ہے یہ میری ہے لیکن احتراماں اپنے باپ کے نام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ بات واضح کر دے ہم بہت سارے معاملات میں ہچکچاتے رہتے ہیں اور بعد میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کو کہہ دے کہ اببو جی میں احتراماں آپ کے نام کر رہا ہوں آپ اپنی زندگی میں اپنے اوپر جو مرضی لگا لیں لیکن یہ اصل میں اصولی طور پر یہ میری ہے آپ اپنی ذات پر جو مرضی لگائیے لیکن اس کو وراست نہیں یہ وراست نہیں بنیں گی یہ بات واضح ہونی چاہیے لیکن ادھر یہ ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے انتا ومالوکا لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا اس عدیس کا معنی غلط سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں باپ جو چاہے بیٹے کی جائدات سے لے لے یہ حدیث کا معنی یہ نہیں ہے حدیث کا معنی یہ ہے کہ باپ اپنی ضرورت کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے لے لے وہ کھا کیا لے گا کتنا کھا لے گا مہینے میں ایک لاکھ روپے کھا لے گا دو لاکھ کھا لے گا لیکن ایک بیٹے کے مال سے لے کر دوسرے بیٹوں میں بانٹنا یہ تو ظلم ہے ایک بیٹے کی کمائی پکڑ کے دھکے سے اس کو کہنا دے فلاں بیٹے کو نہیں تو میں ناراض ہوں تیرے ساتھ ایک بیٹے کے چلتے چلائے کاروبار کو پکڑ کے کہنا تو چھوڑ دے تو سائیڈ پہ ہو جا تو اور جگہ پہ جا کے کر یہاں پہ ترہ فلاں بھائی آکے بیٹھے گا باپ باپ ہے رب نہیں ہے کہ اس کے کہنے سے حلال و حرام بدل جائیں اور شریعت بدل جائیں دیکھئے یہ حدود کو سمجھئے دائرے کو سمجھئے اگر سب کچھ بیٹے کا باپ کا ہوتا تو شریعت یہ نہ کہتی کہ باپ کے لئے چھٹا حصہ شریعت نے باپ کے لئے چھٹا حصہ بتایا سارا نہیں بتایا اگر سارا ہوتا تو چھٹا حصہ کہنے کی ضرورت کیا تھی اسی طرح ماں اپنے بیٹے کے مال میں سے اپنی ضرورت کے لئے اپنے کھانے کے لئے اپنی دوادارو کے لئے بیٹے سے پوچھنے کی پابند نہیں ہے اس کی جیب سے نکال لے باپ اس کی جیب سے نکال لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ دوسری بیٹیوں کو دینے کے لئے بیٹوں کو دینے کے لئے اگر وہ لیتے ہیں تو یہ ظلم ہے یہ حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا مال پکڑ کے دوسرے کو دینا وہ اپنی مرضی سے اپنے بہن بھائیوں کو دے نہ دے اس کی مرضی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بھی والدین کا عدب سمجھا جاتا ہے کہ باپ کا عدب یہ ہے کہ تم نے باپ کیا کہے بولنا نہیں وہ جیسے چاہے کر دے جس طرح چاہے تقسیم کرے تو بات یہ تھی کہ بڑے بیٹے کو وراست میں سے زیادہ نہیں جانا جائے گا برابر پر لیکن بات اتنی ہے کہ بڑے بیٹے نے جو محنت کی ہے اس کو لیدہ رکھی ہے آپ نے گھر میں اگر اس کی ذمہ داری بھی لگانی ہے نا تو تھوڑی سی لگائی ہے کہ بیٹا اتنا حصہ تم ڈالو جتنا کہ تمہارے بیوی بچوں پر خرچ ہوتا ہے باقی تم اپنے لیے جمع کرو اپنے جوڑو پیسے تاکہ کل کو تمہارا مال جو ہے وہ ہمارے اندر نہ آئے اور ہمارے بچوں میں تقسیم نہ ہو وراث اس کے مال کے وارث اس کے بچے ہیں اس کے بہن بھائی نہیں ہیں اس کی بیوی اس کے مال کی وارث ہے بلہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وراست کے تقسیم میں یا اس سے پہلے یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں اور اسی طرح گاڑی منقولہ جائدات جو ہوتی ہے زیورات گاڑی بینک بیلنس عام طور پر اس کو کاروباری مال سمجھ کے بچے ہی سمیٹ جاتے ہیں یہ غلط ہے اس میں بھی وراست ہے اسی طرح جو کاروباری کرزے ہوتے ہیں فلان سے اتنا لینا فلان سے اتنا لینا فلان سے اتنا لینا یہ کرزے بھی وراست میں آتے ہیں یہ نہیں کہ جو بیٹا باپ کے کاروبار وہ ان پیسوں کو ویسے ڈھکار لے کے عظم کر جائے کہ جی یہ تو جسے ہم کہتے ہیں نا چونگا وہ کہے یہ تو مفت میں آنے والی چیز ہے یہ تو مجھے ملنے ملنے ہیں ایک ایک پائی کے اندر وراست ہے اللہ والیوں میں سے ایک عورت کا میں نے پڑھا کہ وہ آٹا گوند رہی تھی اس کے خامند کی وفات کی خبر آئی جیسے ہی خبر آئی اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا اس نے کہا اب اس آٹے میں بھی لوگ شریک ہو چکے یہ میرے خامند کی کمائی تھی اور اس آٹے میں شراکت آ چکی ہے جب تک بٹوارہ نہیں ہوگا ہم اس آٹے میں سے روٹی نہیں کھائیں گے اللہ سے ڈرنے والے ایسے بھی ہیں تو مالے وراست اس کو صحیح سمجھ کے تقسیم کیجئے اس کی صاف شفاف تقسیم کیجئے برابری کے ساتھ کیجئے کسی کو آپ زیادہ مہربان مت بنیے کہ فلان بیٹے کو کوئی تم فلان لے لو تم فلان جگہ لے لو یہ چھوڑ دیں جگہ دینا آپ اس کا بہترین طریقہ ہے ہر پلارٹ کی ریجسٹری کے اندر ان کو حصہ دار بنا دیجئے ایک پلارٹ ہے وہ یہاں تو اس کو بیچ دو بیچنا نہیں تو جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے نام کر دو اور سراحت کر دو کہ بیٹیوں کو آدھا اور بیٹے کے لیے پورا یہ اس طریقے سے اگر آپ تقسیم کرتے ہیں وراست کی تو انشاءاللہ آپ اندلہ بھی آپ کا مواخذہ نہیں ہے تو بھائیوں اس لیے اور پھر اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیٹے کسی جائداد کو بکنے نہیں دیتے رکاوٹ بن جاتے ہیں اب ایک بھائی کہتا ہے مجھے ضرورت ہے پیسوں کی دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی نہیں بیچنا وہ کہتا ہے کہ بھائی ہماری ضرورت ہے اس کی ضرورت ہو نہ ہو وہ حق رکھتا ہے مانگنے کا لیکن دوسری طرف اس کو ٹال مٹول کیا جاتا ہے اور وہی جو بات میں نے یہ چند دن پہلے میرے پاس ایک مستا آیا تھا یہ در ٹاؤنشپ ماری سائیڈ کا اس میں یہی تھا باپ ماشاءاللہ اس نے جو مجھے باپ کے دینی تعلقات بتائے وہ جماعتوں کا جماعتوں کے ذمہ داران کا وہ ایسے تھا جیسے ان کا دائیں ہاتھ ہوتا ہے بڑا متقی تحجد گزار اور وراست کیسے تقسیم کر کے گیا اللہ کی قسم شاہد ایسا کوئی دنیا دار بھی نہ کر کے جائے کروڑوں کی پراپٹی بیٹوں کے نام اور صرف ایک رہائشی گھر جو تھا نا جس کی مالیت کوئی ساٹھ ستر لاکھ روپیہ تھی وہ کہا بیٹیوں کو دینا اور وہ بھی میرے پانچ سال بعد تقسیم کرنی ہے پانچ سال تک بیٹے رہیں گے اس کے بعد وہ ان کو دیں گے یہ ظلم نہیں ہے ایسی نمازیں ایسے روزیں ایسی تسبیحات کیا کریں گی تمہاری اللہ کے پاس اللہ کے بندوں جب آپ اللہ کے قانون میں دخل اندازی کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے جس وقت کوئی فوت ہو اسی وقت اس کو تقسیم کیجئے اللہ سے ڈرئیے اس میں رکاوڑ بننے والا اور اس میں باپ کی وسیعت کو یہ کہہ کر رکوانے والا کہ اببہ وسیعت کر گیا تھا اببہ وسیعت کر گیا تھا تو خرید لو خریدنے کی پسلی نہیں ہے تو چھوڑ دو اب باقی برا ساہ کو باپ کا نام لے کر مظلوم منانا ان پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اس لیے یہ وراثت ہے اس کو صحیح طریقے سے تقسیم کیجئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تلاہمین مسائل کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے